بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے لڑکے نکلنا ہے ان کو فیس کر کے نکلنا ہے دوستو جیسے آپ ایک سیپ کو گرینڈر میں ڈالیں تو وہ پورا ایک جوس نکال دیتا ہے اور گودہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے اگر آپ میری زندگی میں مجھ سے کہیں کہ میں اپنا نچوڑ نکال دوں اپنے نالیج کا تو وہ کیا ہوگا تو دوستو یہ پانچ باتیں ہوں گی یہ پوری پانچ باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں بنا لیتے ہیں ان کو اگر آپ اپنے پلے سے بان لیتے ہیں believe me آپ کبھی بھی depression, anxiety, stress, پریشانی, ذینی دباؤ, استراب, گبراد ان سب میں مقتلع نہیں ہوتے پریشانی ہماری زندگی کا حصہ ہے اور یہ اچھی چیز ہے اگر پریشانی ہماری زندگی میں نہ ہوتی تو آج ہم اس کمرے میں نہ بیٹھتے مکان نہ بناتے, بچوں کو نہ پڑھاتے, کچھ بھی نہ کرتے کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پریشانی نہ ہوتی پریشانی ہے اچھے مستقبل کی پریشانی ہے بارش سے بچنے کی پریشانی ہے تین وقت کا کھانا کھانے کی یہ سب پریشانیاں ہی تو ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے لیکن دوستو کچھ لوگ میری طرح اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں دوستو میں جب ڈپریشن میں تھا, انزائٹی میں تھا ترہ ترہ کی دوائیاں کھا کھا کے, ترہ ترہ کے ڈاکٹرز کے جا جا کے میرے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا لہٰذا میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتا جو بھی دوائی کھاتا دل میں ایک ہی خیال آتا جہاں اتنی دوائیوں نے کام نہیں کیا وہاں یہ دوائی کیا کام کرے گی اور یہی ہوتا جب سب لٹ گیا سب ختم ہو گیا کچھ نہ رہا پاس ایک ڈاکٹر کی فیز دینے کو پیسے نہ رہے تب میں نے سوچا کہ میری زندگی میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو مجھے ٹھیک نہیں ہونے دے رہا اللہ تعالی تو فرماتا ہے میں کسی کی استطاع سے زیادہ اس کی بوجھ اٹھانے کی طاقت سے زیادہ اس میں بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر یہ کیا بیماری ہے جو ہم سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہی جس کی سمجھ نہیں مجھے آ رہی میں کہیں نہ کہیں گلتی کر رہا ہوں دوستو میری گلتی تھی believe میرا یقین بن گیا تھا کہ مجھے اس پرابلم سے نہیں کوئی نکال سکتا میں نے سب سے پہلے اپنی یقین کو بدلا میں نے اپنے اللہ پہ اپنا یقین پختہ کر لیا یا جب وہ نو مہینے ماں کے پیٹ میں مجھے کھانا دے سکتا ہے پانی دے سکتا ہے اکسیجن دے سکتا ہے میرے اندر بلڈ کے میرے اندر بلڈ کی فراہمی کو فراہم کر سکتا ہے تو وہ کیا مجھے اس پرابلم سے نہیں نکال سکتا دوستو ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی پانچ بچے اس کے بڑا بیٹا جوان ہوا پاگل ہو گیا ترہ ترہ کی لوگوں نے اس سے باتیں کی اسے تانے میں نے دیئے پر وہ ایک چیز پر قائم تھی یقین کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے بہترین لکھ رکھا ہے وقت گزرتا رہا اس عورت کے بچے جوان ہو گئے اور اس عورت نے زندگی میں وہ کچھ دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت بڑا سلح دیتا ہے وہ عورت کوئی اور نہیں وہ عورت میری ماں ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا گاڑی چلاتا تھا ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں اب اس کے پاس دو اپشنز تھی یا تو گھر بیٹھ جائے تو یا اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمائے اس کے پاس بھی ایک ہی اپشن تھی یقین بلیف کی پاور میرا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے کسی دن گھر خالی نہیں لوٹنے دے گا جو وہ شخص جو کبھی ٹانگوں کے بغیر چلتا تھا اس نے اپنی گاڑیاں خرید لی اپنی اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا میں نے نیشنل جیوگرافیٹ پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی ٹیبوز کی افریکن لوگوں کی وہ کیا کرتے ہیں ایک لوہے کی سلوٹ لیتے ہیں اپنے ناک کے آرپار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ان کا یقین ہے کہ جو ان کا دیوتا ہے وہ اس تکلیف سے اس عذیت سے خوش ہوگا در حقیقت یہ بات غلط ہے لیکن ان کا بلیو ہے یہ بلیو ان کو درد نہیں ہونے دیتا یہ بلیو ان کو تکلیف نہیں ہونے دیتا اسلام کی تاریخ میں ہے کہ جب انیستیزیا وغیرہ اجاد نہیں ہوئے تھے تو کوئی آپریشن کرنا ہوتا تھا تو انسان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ تم نماز کی نیت باندھ لو اور جب انسان نماز کی نیت باندھتا تھا تو وہ یہی سوچتا تھا کہ اس کا اللہ اس کے سامنے ہے اسے دیکھ رہا ہے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھا ہے اسے تکلیف نہیں ہوگی اسے دکھ نہیں ہوگا اسے درد نہیں ہوگا تو کیا اسے درد تکلیف ہوتا تھا نہیں دوستو زندگی میں جتنا بھی بڑا امتحان آئے میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ زندگی میں پریشانیہ نہیں آئیں گی پریشانیہ is a part of a life یہ آئیں گی بیس بدل بدل کر آئیں گے زندگی میں کبھی آپ کا اتفاق ہو تو جا کے کرکٹرز کو دیکھئے گا وہ کیا کرتے ہیں جب وہ جو بیسٹ مین ہوتا ہے جب اس نے فاسٹ بول کو فیس کرنا ہوتا ہے وہ تو وہ پہلے سلو بول سے سیکھتا ہے آہستہ 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ فاسٹ بول پر بھی ہٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ہمارا برین سسٹم ہے آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھتا ہے ہم پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں دورنا شروع کر دیتے ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سکھائیں کہ یار میرے اوپر یہ تکلیف ہے وقتی تکلیف ہے میرے اللہ نے میری استطاعت سے زیادہ مجھ پہ نہیں ڈالا میری استطاعت ہے میرے درہمت ہے میں لڑکے نکل سکتا ہوں تو میں نکل جاؤں گا گوڑے کو ریس میں چھانٹے کیوں مارے جاتے ہیں اسے دکھ کیوں دیا جاتا ہے اسے تکلیف کیوں دی جاتی ہے تاکہ وہ دوڑے وہ دوڑے اس ریس میں آگے نکل جائے اگر آپ کو بھی یہ چھانٹے بج رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا مقام یہ نہیں ہے آپ کا مقام وہ ہے جو آپ کو اچیو کرنا ہے جس کے لیے آپ کو بنانے والے نے بنایا ہے افسوس کے ہم زرہ زرہ بات پہ گھبرا جاتے ہیں زرہ زرہ بات پہ ڈر جاتے ہیں ایک لڑکے نے مجھے کال کی بھائی آپ کیسے نکل گئے میں تو دس سال سے اس پرابلم میں ہوں میں نہیں نکل پا رہا میں نے کہا تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں بہت بڑے بزنس مین ہیں میں نے کہا بس یہی ہے جب تمہارے پاس سب کچھ ہوتا ہے تمہارا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو جب کچھ نہیں ہوتا تب تم سب کچھ کر جاتے ہو دوستو نمبر دو دوسرے نمبر پر میں ہی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اگر ڈپریشن انزائیٹی سٹریس سب ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ دوسرا کام ہمیشہ کرتے رہنا آپ کا جو ذہن ہے ٹین بلین سیل سے مل کے بنا ہے کتنے ذہن سے ٹین بلین سیل سے اب دو چیزیں ہیں یا تو اس کو آپ اپنے کابو کر لیں یا آپ اس کے کابو ہو جائیں اب اگر آپ اس کے کابو ہو جائیں کہ تو ڈپریشن بھی ہوگا انزائیٹی بھی ہوگی سٹریس بھی ہوگا پریشانی بھی ہوگی یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا ادھر ادھر کی سوچیں بھی ہوگی لیکن جب آپ اس سے اپنے کابو کر لیں گے تو آپ چاند پر چلے جائیں گے وہ وہ کرییشنز وہ وہ انوینشنز کر دیں گے جب اس دنیا میں ہونی باقی ہیں لیکن اگر آپ اس کے تابعہ ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا الوجنا بلا وجہ کے لڑائی جگڑے گھر میں فساد بلپا کرنا ایک دوسرے سے نفرت کرنا طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو ماف کرتا ہے جو اپنے ذہن کو اپنے غلام کرتا ہے نہ کہ اپنے ذہن کا غلام ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سوچ آ جاتی ہے ہرے اللہ کے بندے سوچ وہ ہوتی ہے جو انسان خود سوچتا ہے یہ تو خیال ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ایک دن میں ایک انسان کو پینسٹھ ہزار سے لے کے پچاسی ایٹی فائٹ تھوزنڈز تھوٹس آتے ہیں تو انسان اسی تھوٹ میں علجتا ہے جسے وہ سوچتا ہے اپنے دماغ کو اپنے کابو کرو نہ کہ اس کے کابو ہو جاؤ اور جس دن تم اس کے کابو ہوتے رہے یہ تمہیں برباد کرتا رہے گا اور جس دن تمہارے یہ کابو ہو گیا اس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے اس دن کا انتظار کرو اور اس پہ کام کرو اسے اپنے کابو کرو دوستو نمبر تین جلدی اٹھنے کی عادت صبح جلدی اٹھنے کی عادت رات کو جلدی سونے کی عادت اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ اسلام میں رات کا پچھلا پہل عبادت کے لئے مختص کیا گیا ہے لیکن افسوس کہ ہم وہ قوم وہ لوگ وہ انسان ہیں کہ جو اپنی ہی تہذیب سے نیچے گرتے جا رہے ہیں اپنی ثقافت بھولتے جا رہے ہیں آج کل ینگ جنریشن کی سب سے بڑی ہو بھی کیا ہے لیٹ نائٹ موویز دیکھنا ڈرامے دیکھنا سیکس ویب سائٹس ویزٹ کرنا ٹریپل ٹریپل ایکس پونز اڈکشن ماسٹر بیشن یہ سب ہم کیا کر رہے ہیں یہ سب کام ہم رات لیٹ نائٹ کرتے رہتے ہیں لیٹ نائٹ سوتے ہیں لیٹ نائٹ جاگتے ہیں ہیومن سائیکولوجی ہے اللہ تعالی نے انسان اور فطرت آپس میں ملتے جلتے بنائے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بنائے ہیں یہ دن کام کے لیے ہے رات آرام کے لیے ہے اگر رات آپ کام کے لیے محدث کر دیں گے دن آپ آرام کے لیے محدث کر دیں گے تو آپ فطرت کے خلاف جائیں گے اور جب آپ فطرت کے خلاف جائیں گے تمہیں اس کو دکھ در تکلیف عذیت کی صورت میں اسے واپس کرنا ہوگا انزائٹی اور ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ جو میں نے دیکھی ہے وہ رات کی نین ہے لوگ رات کی نین کو سیکریفائز کر رہے ہیں کوئی سوچ کوئی سمجھ نہیں جاکتے رہتے ہیں لیٹ نائٹ ادھر ادھر کی اونٹ پٹانگ وٹسائف فیس بک میسنجرز پہ چیٹنگ یوٹیوب پہ ولگر ویڈیوز what are we doing ڈاکٹرز کے پاس جاؤ وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ آپ کی عادتیں خراب ہونے کی وجہ سے ہوئے وہ صرف یہ کہے گا یہ دوائی کھاؤ یہ دوائی کھاؤ what are the reasons behind this ان reasons پہ کام کرو پریشانیوں پہ کام کرنے کی وجہے جل کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں ان چیزوں پہ کام کرو دنیا کا کوئی انسان تمہیں یہ لکھ کے نہیں دے سکتا کہ تمہاری زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی پریشانیاں ہماری زندگی میں آنا اچھی چیز ہے ہمیں پریشانیوں سے پریشان ہوتے ہیں ہم وہ پوری چیز ہے تو لہٰذا اپنی سونے اور اٹھنے کی روٹین پہ کام کرو جب آپ سوتے ہو پروپر نیند لیتے ہو تو جو آپ کے مائن میں نیگٹیو ہارمونز دینجرس کیمیکلز فارم ہوئے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو اپنی نیند کو پروپر کرو چھ گھنٹے تک اپنی نیند کو پروپر رکھو عشاء کی نماز کے بعد فوراً بعد سو جاؤ اور تحجد کے وقت جاغو اپنی اللہ کے آگے جھکو دین یو ویل سی دا میجک انشاءاللہ نمبر چار اپنی روٹین اپنی کھانے پینے کی روٹین پہ کام کرو کھانے پینے کی روٹین آپ کی ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو ہم کھاتے ہیں جو ہماری بوڈی میں جاتا ہے وہی چیز بن کے ہمارے دماغ میں آتی ہے جب یہ دماغ کو نیوٹرنٹس پورے نہیں ملیں گے تو یہ نیگٹیو تھوٹس اس میں زیادہ آئیں گے ایک کمزور انسان کو زیادہ منفی سوچیں آتی ہیں زیادہ خودکشی کے خیال آتے ہیں زیادہ حالات سے باغنے کے خیال آتے ہیں ایک طاقتوار انسان کو زیادہ فیس کرنے کا ہوتا ہے فرص کریں آپ جسمانی طور پر کمزور ہیں تو آپ کیا کسی سے لڑ لیں گے نہیں اگر آپ جسمانی طور پر طاقتوار ہیں تو آپ بڑے سے بڑے چیلنج سے بڑے سے بڑے انسان سے بھی لڑنے کی ہمت رکھتے ہوں گے تو آپ کو آپ کی بوڈی کو کچھ چیزیں دینا بڑا ضروری ہے پروٹینز پروپر نیوٹرنٹس جس میں وائٹامنز بھی ہو مینرلز بھی ہو یہ سب چیزیں ایڈ ہوں فش کھائیں میٹ کھائیں انڈا کھائیں دودھ پیئیں ہر وہ چیز لیں جو آپ کی بوڈی کے لیے لڑنے پیدا کی ہے پھر دیکھیں آپ اکثر لوگوں کو دیپریشن اور انزائٹی ہونے کی ریزن ہی یہی ہوتی ہے کمکہ ڈیوٹرنٹس ہی پورے نہیں ہوتے ماشاء اللہ سے ہم وہ لوگ ہیں کہ تحقیق تو ہمارے اندر ویسے ہی زیرو ہوتی ہے اور جب ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں فلاں بندے نے کہہ دیا انڈا نہیں کھانا انڈا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے فلاں بندے نے کہہ دیا جی گوشت نہیں کھانا گوشت تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اللہ کے بندے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہاری بوڈی کے لیے نہ ہوتی تو وہ کیوں بناتا سب سے لاسٹ پہ ایک چیز پانچ پہ نمبر پہ پروپر ایکسرسائز ابھی تک جتنی میں کیس سٹیڈی کر چکا ہوں دپریشن اور انسائٹی پہ زیادہ تر لوگ مجھے وہی ملے ہیں جو ویلے ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں گھر میں بیٹھ گئے آکے پروپر سورس آف انکم ہے پیسے آ رہے ہیں وہاں سے گھر میں بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں کرنے کو اور کچھ تو بچارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کام دندہی بند کر دی ہے اور بیٹھ گئے ہیں دونوں انسان غلط کر رہے ہیں اللہ تعالی نے دو ہاتھ کس لیے دی ہے کام کے لیے ذہن کس لیے دی ہے سوچنے کے لیے پاؤں کس لیے دی ہے چلنے کے لیے اب پاؤں سے چلو گے تو کھانا ڈیجسٹ ہوگا ان ہاتھوں سے کھاؤ گے تو کھانا اندر جائے گا اب جو کھانا اندر جا کے دماغ کے تک پہنچنے تک ہر چیز کام کر رہی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کام کر رہے بیٹھے ہیں ٹانگوں کو ایک جگہ آپ نے فیکس کر لیا ہے آپ کو پینک اٹیک لائے گا کھانا تو ڈیجسٹ کرو پہلے اللہ کے بندے پروپر واپ کرو جا کے کبھی مزدور کی زندگی میں جھانکو آپ اس کو ڈیپریشن نہیں اس کو انزائٹی نہیں اس کو پریشانی ہے تو صرف گھر کے خرچے کی اور اس کی زندگی میں کیا پریشانی ہے وہ جو کھاتا ہے اسے ڈیجسٹ ہوتا ہے ایک مزدور ایک دن میں پانچ پانچ روٹیوں ایک ایک ٹائم پہ کھاتا ہے وہ کیا وجہ ہے اس کا میکنیزم سسٹم ہم سے الگ ہے اس کا میٹابولک سسٹم ہم سے الگ ہے اس کا برین ہم سے الگ ہے کیا کر رہے وہ اور کیا کر رہے ہم صبح بیٹھے ہیں شام بیٹھے ہیں لیٹھے ہیں بیٹھے ہیں لیٹھے ہیں بیٹھے ہیں that's it enough this is life نہیں بھائی اٹھو کم از کم نو گھنٹے محنت مزدوری کرو آفیس میں ہو محنت کرو اپنے کام کے ساتھ لائلٹی لاؤ کہیں فیلڈ ورک کر رہے ہو پروپر اس کو یوٹلائز کرو ایسے نہیں کہ دو گھنٹے کام کر رہی ہے چار گھنٹے آرام کر رہی ہے نو آپ پھر وکٹم بنیں گے ڈپریشن اور انسائٹی کا اپنے آپ کو پروپر ایکسرسائز کا ٹائم دیں پروپر آپ ووک کا ٹائم دیں پروپر اپنی عادتیں بدلیں دیکھیں پھر میچک ہوتا دیکھیں پھر جہدو ہوتا دوستو یہ میری پانچ باتیں یا پلے سے وان میں یقین کریں آپ ایک وقت میں مجھے دعائیں دیں گے کہ یار اس انسان نے کیا باتیں ہمیں بتا دی یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی کا کلیہ سکھا دیں گی یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جو میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈرل ڈاؤن کر کے سیکھی ہیں غلط ایکسپیرینس کر کر کے سکھا ہے ہر ایکسپیرینس ہر غلط ایکسپیرینس نے مجھے ایک اچھی چیز سکھائی ہے کہ غلط ایکسپیرینس نہیں تھا غلط میں خود تھا دوستو آپ ان باتوں پر ضرور عمل کیجئے گا اور ان باتوں کی وجہ سے آپ کتنے اپنے ڈپریشن اور انسائٹی سے باہر آئے مجھے ضرور بتائیے گا تو دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گا مجھے دعاوں بھی یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ